پہلا تو اس حاکم کے سامنے جب پورے برمہانڈ کا حاکم وعد ہونے والے میمنے کے سامان کھڑا تھا تب یہودیہ کے نیائے کرتا نے جیوتوں اور مرتکوں کے نیائے کرتا پربو یہشو سے ایک سوال کیا تھا کہ ست کیا ہے یہ اول سوال ہے جسے دنیا کے ہر ایک انسان کے انتر آتما میں اٹھنے کی ضرورت ہے اس سوال کا جواب ایک جھٹکے میں بول دیا جائے تو شاید اس کی گہرائی کوئی سمجھ نہیں پائے گا اس لیے پربو یہشو پیلا تو اس کے سامنے شانت رہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس سوال کے جواب کو نہ جان پائے میں آج آپ سے جو بولنے جا رہا ہوں اسے آپ کو سندنا بہت ضروری ہے میں پچھلے بائیس سال سے ویسواس میں ہوں اور پربو کی سیوہ میں ہوں اس درمیان میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہے کئی رات بینہ سوئے صرف باتوں کو سیکھنے کے لیے بٹا دیا لیکن ہر بار میری کوشش ناکامیاب رہی کیونکہ مجھے ابودیش کو سیکھنے کی طلب تھا میں ستی کے کتابوں اور سمیناریوں میں ڈھونڈ رہا تھا میرے ناکامیابی نے مجھے بتایا کہ ستی کتابوں میں نہیں ہے ہاں یہ ستی ہے کہ آپ کتابوں میں ستی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو لیکن ستی کو جان نہیں سکتے میں اس ویڈیو کو ان بھائی بہنوں اور سیوکوں کو سمرپت کرنا چاہوں گا جو ستی کو جاننے کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں میں ستی کا ایک دیوانہ ہوں اور ستی کے دیوانوں کے لیے ستی کی گواہی ستی کی زبانی بولنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سریر آپ کو یہ ویڈیو نہ دیکھنے دے یا آپ کا بیزی شیڈیول آپ کو اس ویڈیو کو نہ دیکھنے دے لیکن آج آپ کو ہر حالت میں اس ویڈیو کو دیکھنا ہی پڑے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو چار پوائنٹس بتاؤں گا پہلا ستی کو جاننا کتنا ضروری ہے آج ستی بہت لوگوں کے لیے صرف کسی کاغچ کے ٹکڑے جیسا رہ گیا ہے بہت لوگ اپنے فائدے کے لیے ستی جاننا چاہتے ہیں جیسے کی بڑا بننے کے لیے امیر بننے کے لیے پرابلم مقت رہنے کے لیے شیطان کو بھگانے کے لیے پریوار میں شانتی رکھنے کے لیے تھوڑا کھل کے بتاؤں تو ستی جاننے سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ سبھی باتیں ہیں ان کے منجل ستی نہیں ہے بلکہ ان کے منجل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ستی ستی کا زاننا دوسرے باتوں کے لیے ضروری نہیں ہونا چاہیے بلکہ سویم ستی کے محتو کے کارن ستی کے لیے ہی ہونی چاہیے ستی آپ کے لیے جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ آپ خود سے آزاد ہو سکو ہاں خود سے مطلب اپنے سویم سے اپنے سوارتھ سے آزاد ہو سکو یہ ہونا آٹھ ادھیائے کے اکتیسوے اور بتیسوے آیت میں پرباییشو ان لوگوں سے جو یہشو پر وشواس کرتے تھے کہتے ہیں یعنی تم میرے وچن میں بنے رہوگے تو سچ موچھ میرے چیلے ٹھہر ہوگے اور تم ستی کو جانوگے اور ستی تمہیں سوٹانتر کرے گا دھیان دیجئے ستی کیا کر سکتا ہے وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے یہ آزادی کس چیز سے ہے آیت چونتیس میں پرباییشو کہتے ہیں کہ جو پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے پاپ ہی وہ ہتھیار ہے جس کے دوارہ شیطان اپنا راج انسان میں کھڑا کرتا ہے پاپ کا نواز آپ کا سریر میں جو آپ کا سویم یا سوارتھ ہے اسی میں رہتا ہے آپ کا سویم یا سوارتھ ہی وہ سوفٹ ویر ہے جسے سیطان نے جنم دیا ہے اسی لیے آیت چوالیس میں پرباییشو ویروتھ کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے پتا شیطان سے ہو ارثات شیطان ان کا پتا ہے لیکن سوال ہے کہ شیطان کس طریقے سے ان کا پتا ہے کیا شیطان نے ان کے سریر اور آتما کو جنم دیا ہے نہیں بلکہ شیطان نے ان کو جنم دیا ہے ارثات ان کے سوارتھ کو یہ سوارتھ ہے ہم سب کے اندر کا میں دیکھئے ایک دشتاتما گرست آدمی سے دشتاتما کو نکالنا بہت آسان ہے لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ سویم جانتے ہیں کہ وہ اپنے سویم کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں یہ شکل کے نام سے ہم دشتاتما کو نکالنے میں سفل ہو لیکن اپنے اندر سے خود کو نکالنے میں کئی بار اسمرتھ ہوتے ہیں روپے کی چاہت ارشا کرنا ڈاہ کرنا دوسروں کو ماف نہ کرنا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھا کر کے دکھانا یہ سب شیطان کے کارن نہیں ہے بلکہ یہ خود کے کارن ہے سوارتھ کے کارن ہے اگر شیطان ہم سے کوسو دور بھی ہو لیکن خود ہم پر اگر ہاوی رہے تو ہم گلام ہے اپنے خود کے سویم کے سوارتھ کے اور پاپ کے اور شیطان کے اب سوچئے کسی کو سامپ نے کٹ لیا ہو اور وہ سامپ بھگانے اور اس کو ختم کرنے کے پیچھے رہے تو کیا وہ بچ جائے گا سامپ نے تو اپنا کام کر لیا ہے اور وہ کہیں گائب ہو گیا ہے ایسی حالت میں سامپ کو مارنے سے جادہ ضروری سریر کے اندر بہ رہے جہر کو نشٹ کرنا ہے ٹھیک ویسے ہی بات شیطان کو کوسنا اور چلانا آپ کو آزاد نہیں کر سکتا ہے بلکہ آپ کو اپنے اندر بہ رہے شیطان کے جہر ارثات اپنے خود کو سویم کو میں کو نشٹ کرنا پڑے گا آپ کا سویم ہی وہ چینل ہے جسے شیطان آپ کو شکار بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے یہی ہے جو آپ کو گھلام بناتا ہے اسے نشٹ کرنے کے لئے ہمارا ستھ کو جاننا بہت ضروری ہے پریند پولوس گلاتوی کی پتری دوسری ادھیائی کے بیسوے آیت میں کہتے ہیں کہ آپ میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے پولوس کا میں مر چکا تھا اس کا سوارت نشٹ ہو چکا تھا اب اس کی جگہ اس میں مسیح لے چکا تھا کہ آپ کا میں مر چکا ہے کیسے معلوم پڑے گا اگر آپ کو جلن ہوتی ہے جب دوسرا سوارت ہی آپ کے خلاف کاری کرتا ہے تب کیا آپ کا سوارت اس کا بدلہ چاہتا ہے آپ کا سوارت مر چکا ہے اس کا پرمان یہ رہے گا کہ آپ کسی کے لیے خطرہ نہیں رہ جاؤ گے آپ سے پریم کا جھرنا فوٹ پڑے گا آپ سے شما اور پروکار دکھنا شروع ہو جائے گا کیا آپ میں ایسا ہوتا ہے اگر نہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا زاری رکھئے آج پربو آپ کو کچھ خاص کنجیا دینا چاہتا ہے دوسرا پوائنٹ ستھی کیا ہے ایسا کون سا ستھی ہے جو آپ کو سوطنطر کر سکنے کی چھمتا رکھتا ہے کچھ ستھی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مہتپور نہیں ہوتے جیسے کی پرتوی گول ہے یا چپٹی ہے آپ چاہے جیسے بھی ہو آپ تو آرام سے چل پا رہے ہو نا سیدھانتک ستھی وہ ہے جو آپ کو گیان دے سکتا ہے لیکن آپ کو آپ کے سویم سے آزاد نہیں کر سکتا ہے پاپ اور شیطان کے بندھن سے یہ سیدھانتک ستھی آپ کو ستنطر نہیں کر سکتا ہے کچھ صحیح فارمولا صحیح علاج کو دے سکتا ہے صحیح آوشکار دے سکتا ہے آپ کے لیے ان آوشکار نے ہوای جہاج کو بنا کے دے دیا سیٹلائٹ کو بنا کے دے دیا جس سے آپ بینا بھٹ کے راستوں کو دھونڈ سکتے ہو موبائل فون اور انٹرنیٹ دے دیا ہے جس سے آپ ہزاروں میل دور ہو کر بھی اپنے سے جڑ سکتے ہو اس ستنے دنیا کو بدل دیا ہے لیکن انسان برے سے اور برے ہوتے جا رہے ہے کیونکہ جتنی پرانی انسانیت ہے اتنی ہی عمر سوارت کی بھی ہے میں ان سارے عویس کاروں کے لیے پرانی دھندی وار کرتا ہوں اور یہی کارن ہے کہ آج آپ مجھے یوٹیوب کے مادیم سے سن پا رہے ہو یہ سب اچھی بات ہے اور اب اندنی یہ ہے لیکن سوارت ان سب کو صرف اپنے سوارت کے لیے ہی استعمال کرے گا ایک پرچارک سبسکرائبر پانے کے لیے دوسرے پرچارک کو دوست دیتا ہے نیچہ کرتا ہے تاکہ بڑا بن جائے دیکھیں ویس وید سے بھی خطرناک ہوتا جا رہا ہے آج کا سوشل میڈیا کا یدھ ہم آج کیا سنتے ہے کہ یہ برا ہے وہ برا ہے سب بورے ہے یہ کلیس بوری ہے اور وہ کلیس بوری ہے آرے تو فر صحیح کیا ہے صرف سوارت صحیح ہے اور یہ سمراج جی کو سوارت نے کھڑا کیا ہے وہ صحیح ہے آپ چاہے ہزار لوگوں سے بھری کلیس ہو لیکن اگر آپ دو شار اوپن کرنے والے ہو تو پورا سسٹم خراب ہے میرے پریو آرم بھی کلیس میں ویروض پہلے باہر سے ہوا اس کے پردی دیفنس میکانیسم نے ہی اگو کے دھیان کو اندر سے باہر بھٹکا دیا تھا پرنام کیا ہوا پرنام یہ ہوا کہ ویروض اب باہر سے تو آ رہا تھا لیکن اندر سے بھی ویروض شروع ہو گیا جتنے مسیحیوں کو باہر کے ویروض نے تیسری صدی تک مار ڈالا تھا اس سے بھی جیادہ مسیحیوں کو اپدیش کے نام پر کلیس نے ایک صدی میں مار ڈالا پانتر سدی میں ریفرمیشن لوتھر کے دوارہ ہوا اور اس کے پسچات پروٹسٹنٹ کلیسیہ نے بھی خون کی ہولی کھیل نا شروع کر دیا کبھی موقع ملا تو کلیسی ویروض شاڑی انتر پر ویڈیو بناو گا میرے پریو آج بھلے ہی مسیحی لوگوں کے دوارہ کلیسیہ میں ساری کے خون نہ بہایا جا رہا ہو پر بہت کے کے ہاتھ آتمی خون سے ضرور رنگ ہوئے ہیں کیا ہے اس مہا وی ناش اور سنگران کا کارن یہ پرنام ہے سوارت سوارت نے کلیسیہ میں ویبھاجن پیدا کیا ہے آج کلیسیہ آج ستو کو نہیں پڑھا رہے ہے بلکہ ویشیہ کو پڑھا رہے ہے وہ ویشیہ جو ایک مسیحی بھائی ویہن کو تیار نہیں کر سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ پیلا تُس کے سوال کا جواب جب پربو ییشو نے کہا کہ ست تمہیں ستنطر کرے گا تب ییشو مسیح کس ست کے بارے میں بات کر رہے تھے وں کو فل لاتا ہے جب ست کو ہم پر ست دیتے ہے جس ست کو جاننے کے لیے پربو ییشو بات کر رہے تھے وہ ست سو یم پربو ییشو ہی ہے اس کے بارے میں یوہنہ آٹھ کے 36 آیت میں پربو ییشو کہتے مسیحی سماج کھڑا ہونے پائے کہ نش کلنک نرمل اور پریم سے بھارا ہوا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شلوم پربو آپ کو سلامت رکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں